بنگال پنچائک چناؤں پر گودی میڈیا میں بھاری بے چینی ممتہ سرکار پر آروپ لگانا گودی اینکر کو پڑا بھاری ہو گئی دھلائی بس جن بنگال میں پنچائک چناؤں کے لیے ووٹنگ شروع ہو گئی لیکن ووٹنگ سے پہلے دیر رات سے ہی کئی زلو میں انسک گھٹناؤں کے خبریں سامنے آنے لگیں میڈیا ریپورٹس کی معنی تو الگ الگ زلو میں انسک گھٹناؤں کے چلتے نہ راج نیدے کارکرتاؤں کی موت ہوئی ہے اس میں ترنمل کانگریز کے ساتھ بی جے پی اور سی پی آئی ایم کے ایک کارکرتا ہے اس کے علاوہ کئی کارکرتاؤں کو گولی رگی ہے کئی حملوں میں گھائل ہوئے ہیں سبھی پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر حملے کا آروپ لگا رہی ہیں اس طرح کی انسا تب ہو رہی ہے جب شانتی سے چناؤں کرانے کے لیے بڑی سنکھیاں میں کینڈلی ہے بلو اور راج پولس کو تینات کیا گیا کیونکہ چناؤں بیلٹ پر ہو رہا ہے ای بی ایم پر نہیں اس لئے گوڈی میڈیا بھی بری طرح باک لائے ہوئے ہیں اسی باک لائٹ میں ٹائمز ناؤں اینکر زشان سنہاں نے ٹویٹر پر کہا جلتے بیلٹ باکس پھیکے ہوئے بیلٹ باکس چھاپا لگے پڑے بیلٹ پی پر گوڈی بم چلا رہا ہے ماتے لوگ یہ سب ہو رہا ہے بنگال کے پنچائے چناؤں میں یہ دیکھیں اور سمجھئے کی پہلا کیوں بیلٹ سے چناؤں کرانا چاہتا ہے بیپکش دوسرا کیسے ایجنڈا دھاریوں پدی میڈیا کو ہاں جگہ لوگ تنتر خطرے میں دیکھتا ہے پر بنگال میں نہیں تیسرا اصل میں ڈر کا محل کیسا ہوتا ہے گوڈی میڈیا اینکر کے ان آروپوں پر جنتا نے انہیں انہی کے انداز میں قرارہ جواب دیا ہے اس پر ایک یوزا نے لکھا ارے بھائی تجھے مانے پر نہیں دیکھتا کیا یا جہاں بھاجپا کی ہاں جیت ہوتی ہے میں ہی دیکھتا ہے یا صرف موڈی جی کی ایکٹنگ ایک اور یوزا لکھتے ہیں ایک یوزا لکھتے ہیں یوپی کے پنچائت چناؤں میں جب محلاؤں کی ساری تک پھار دی گئی تھی تب ایک شبڈ بھی کیوں نہیں نکلا آپ کے موہ سے جناب جو ستہ کے جوتے اٹھاتے ہیں ان کو پترکار نہیں کہا جاتا پہلے کے سمیں میں بھی راجعہ آپ جیسے لوگوں کو اپنی تعریف کے لیے رکھتے تھے جن کو لوگ بھاند کہتے تھے پروین جین نام کی حضر لکھتے ہیں بنگال بھی دیکھئے مانی پر بھی دیکھئے لیکن صرف بنگال کی حنصہ دکھاؤ گیا اور مانی پر حنصہ پر خاموش رہو گے مانی پر حنصہ پر بولو گے بنگال حنصہ پر خاموش رہو گے در شکوں کو موقع سمجھنا بند کر دو جنید اقبال نام کی حضر لکھتے ہیں جب ای وی ایم بی جے پی لیٹر گاڑی میں پکڑا گیا تھا تب تم لوگ چپ رہتے ہو ارے دونوں طرف دیکھو بھائی لوگ آپ کی اس مدد پر کیا رہا ہے اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہماری چانل کو سبسکرائب کریں بل ایکن پرس کریں تاکہ دیج دنیا سے جو رہی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہتھاتے رہیں